موسیقی ایسی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلوں آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم ویلکم تو ایک فریش اپیسوڈ آف گپ شب وآلیکم السلام ماشاءاللہ آپ یہ کپڑے پہن کر آئی ہیں بتا دیتی ہیں ہم لگ رہے ہیں دونوں باروی کو پرموٹ کر رہے ہیں کیا حل چال ہیں ماشاءاللہ واسے بھائی اللہ نظر نہ لگائے اتنے خوبصورت سیٹ پہ بھی آپ نہیں جچ رہے ہیں پیچھے پڑوسر میں نو کہہ رہے ہیں یار اسی انہوں نے افیشل بھی کرا لیا لیکن اے پھر پیارے نہیں لگن دے ایسے بڑی بات ہے سیٹ ہالوڈ کا لگ رہا ہے اور انکر چھتی چکتا لگ رہا ہے لیکن واسے بھائی اللہ پاک نے انہوں نے کروڑا پا دی کرتا ہے میری کمیٹی نکل دی تا انہوں نے ستر پی دیا جرابہ ملا کے دے سر ماشاءاللہ باتی زار دی تے جتی ہے کس رہ جی سر پندرہ سو دی لہی سی گھڑا آگڑا کے باتی زار دی بھائی مصرل یہ ڈھاک سب پیارے لگ دے ہی نہیں کتے بھی جو تو انہا تا رشتہ ہو رہیا نا یہ بیچ بیٹھے نہیں تے کڑیا لے نا انہوں کہہ رہے چاچا انہوں نے موڑا دے بخوا دے خدا کا غاف کر لو تمہارے چکر میں میں نے شو چینج کر لیا سیٹ چینج کر لیا تم لوگ بس کر دو آپ نے سب کچھ چینج کر لیا ہمیں بھی تو چینج کریں میرے خیال سے اپنے آج کے مہمان کو بلاتے ہیں ہمارے آج کے پہلے مہمان جو ہیں ہمارے ایک بہت زبردست انڈسٹری کے ویٹرن کہتے ہیں کوئی بھی نیا کام شروع کریں تو اپنے بڑوں کا پیار لینا چاہیے ان سے دوائیں لینی چاہیے اس لیے ہم نے آج اپنے سب سے سینئر ترین ممبر کو بلائے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ایکٹر، اڈریکٹر اور پروڈیوسر اور ایک جناب جاوید شیر ہمارے آج کے لیے سر بھائی جن کے لیے ایک شیر میں نے لکھا ہے ابھی ارجنٹ لکھا ہے مواشر رائیڈ ناو برسہ برسے یہ مہمہ ہمارے جو ٹی وی اور فلم کی سکرینوں پر چھائے ہوئے ہیں یہ شہزادے شیخوں سے بھی بڑھ کے وہ شیخ ہیں جو ہر ایک زمانے کے جاوید ہیں آئے 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 واہ 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 اسے سوچ سوچ کے دل کرتا ہے مر جاؤں آئیس کریم میں نیلا تھو تھا ڈال کے کھاؤں آئے آئیں اس وقت مجھے تمہاری بہت یاد آئی عریج جب پانوالے نے کہا کیسر اور کتنا چونہ لگا ہوں شیخ صاحب آپ نے آخری جملے کو بہت انجوئے کیا چونے مالی کیا جی یہ پرانی یادیں آیا تھے جاں گئیں کافی لوگوں نے چونہ لگایا اس وعدہ تھوڑا سا ایک دم آپ نے آئے کر وی نمی بابن اپنے Wrestleر جملے کے ساتھ سر آپ کو ہم بیلکم کہیں گے ہمارا شو یہ ہے گپ شب اور ہم نے کہا کہ جو شب میں گپ لگے وہ سب سے پہلے ہمیں آپ کے ساتھ لگانی چاہیے ہے تینکیو بیری مچ اور میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کا یہ نیا شو گپ شب اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہم کنار کرے اور آسمانوں تک آپ اس کا سیلیبریٹ کرے اور سالوں سال کرتے رہے ہمیں عمر ساٹی زیادہ لیکن تھلے تھلے ہی رکھو تھلے زیادہ نہیں رہنا پکڑے جاؤ گے ویسے ایک بات بتائیں پکڑے آپ بھی نہیں جا رہے تھے ہم بڑی ہم نے کوشش کر رہے تھے آپ کی ڈیٹس لینے کی آپ ہاتھ ہی نہیں آ رہے تھے یا پاکستان میں نہیں ہوتے یہ کیا بات ہے واسے ریسنٹی میں نے ٹرکی میں ایک ٹوریزم کمپنی ہے کیٹرلو اس کا نام ہے اور اس کا میں برینڈ امبیسیڈر بن گیا اور یہ کیا اس چکر میں آپ ہی اتنے استمبول میں پائے جاتے ہیں اور اب انشاءاللہ بہت زیادہ وہاں پر ہوں گا کیونکہ یہ جو کمپنی ہے اس کے بہت سے ان کے اپنے ہوتل ہیں ان کے شپس ہیں ان کے اپنا ٹریول ایجنسی ہے ان کی بوٹس ہیں دل خراب کرنے والی باتیں ہیں بسے ہماری ہیں سما کی پوری ٹیم گپ شپ کی پوری ٹیم کو میں یہاں پر آج آفر دے رہا ہوں کہ آپ لوگ ٹرکی آئیں میری طرف سے فورٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آپ لوگوں کا ہوگا میرے خیال سے پھر شیخ صاحب باقی کا شو ہم استمبول ہی چل کے کرتے ہیں سروں سے اسی طرح نام نہیں ہے پیزہ سستہ مل جائے گا پیزہ چیزیں کیسر پیا مل جائے گا سستہ بھی سر جی اتنی چیزیں ہیں ان کی وہ بھی شیخ ہی ہیں نہیں نہیں سر اچھا نہیں آغا نہیں شیخ صاحب ایسے آپ تو پہلے بھی بہت ٹرکی جاتے رہے ہیں اپنی فلموں کے لیے بھی ہمیں یاد ہے تو آپ کے لیے تو وہ شہر جو ہے بڑا ایک ویل اکوینٹڈ شہر ہے واسے میں نے پہلی دفعہ ٹرکی جو شوٹنگ کی تھی وہ نائنٹین ایٹی فائف میں پرویز ملک صاحب کی فلم حل چل کی اچھا نازہ ساچی اوہوہو این شبانہ اس میں میں ہیرو تھا ہماری آدھی شوٹنگ لندن میں تھی آدھی استمبول میں تھی تو دیٹ واس مائی فرس فلم اس کے بعد جب ٹرکی کو دیکھا تو میں اپنی ذاتی فلم چیف صاحب لے کر گیا بالکل اور وہاں پر ہم نے شوٹنگ کی اور پھر چل سو چل پھر یہس باز کہیں پیار نہ ہو جائے جیوہ یہ کتنی فلم ہے شمی مارا سید نور سب وہاں پر زبردست اور سر ہم کوئی نئی پوڈیکشن کر رہے ہیں جی ہاں میں کر رہا ہوں تو آج وعدہ کرو پھر میں نے بھی کاسٹ کرو گے کیوں نہیں کر رہا ہوں اور آپ تقریباً تمام کاسٹنگ اپنی فلم کی یہی سے کر کے جا سکتے ہیں ہمارے پاس مختلف ڈیزائن کے اندر چہریں موجود ہیں ابھی نئی ورائیٹی آئی ہے ایک تو آپ نے دیکھ لیا ہے پیچھے آپ دیکھیں آپ کو اور زبردستی ورائیٹی ملے گی ہوئے ہوئے مجھے ایک بات بتایا بھی پیچھے دنو ہم نے آپ کا ایک انٹیویو دیکھا اور پھر ہم نے اس کے بارے میں پڑا بھی وہ آپ کا ایک ریگریٹ وغیرہ کے اوپر بڑی خبریں چل رہی تھی کہ جی وہ شیخ صاحب نے اپنے ریگریٹ کا ذکر کیا کہ میرا ایک ریگریٹ ہے میرا ایک ریگریٹ ہے یہ بڑا سرکولیٹڈ رہا سوشل میڈیا پہ میں آپ سے ریگریٹ تو نہیں پوچھوں گا میں آپ سے ہی پوچھوں گا آپ کی زندگی کے پانچ ہیپیسٹ مومنٹس جس نے آپ کو سب سب ہیپی کیو بھائی ایک تو انیس سو ستر چھے کمیٹی نکلی سی یار چار آنے پانچ آنے دس آنے مل دے کمیٹی اس فلے نکلی ہے جدو میری فلم ابھی الویدانہ کہنا ہٹ ہوئی ہے انکہ ہی ہٹ ہویا ہے او دے بعد پھر میری کمیٹیاں ہی کمیٹیاں سے تو او پھر چلسو چلسی ایک ایک مومنٹ وہ ہو گیا ٹھیک ہے جب میں نے فلم بنائی یہ دل آپ کا ہوا اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے مجھے فون آیا کہ یہ دل آپ کا ہوا مشرف صاحب کے لیے جی ایچ کیو میں چلانی ہے اچھا اور میں نے وہ دو دفعہ فلم چلائی تو میرے لیے اس سے بڑا مومن کیا ہو سکتا ہے کہ ہیڈ اف دے سٹیٹ پریزیڈنٹ اف پاکستان پاکستانی فلم جو میری فلم تھی یہ دل آپ کا ہوا اور وہ میں نے وہاں چلائی دو ہو گئی ہے تیسرا جو ہے وہ جب ہمیں پپولیریٹی ملی ڈالی کی آئی کی بھارات اور یہ سارا جو ہم سارے بھارات سیریز جو تھی یہ سیریز جو تھی یہ سیریز جو تھی اپسولوٹلی امیزنگ اللہ ورد یعنی کہ انڈیا جاؤں لندن جاؤں کہیں بھی جاؤں وہ ڈالی کی آئی کی بھارات کا جو اتنا ذکر تھا وہ بشرا کا میرا اور سبا کا جو کریکٹر بلکل بلکل پوری فیملی جو ہماری تھی جو اور ای لاف یو کاریکٹر آسو تین کی ماشااللہ یار واسے آپ نے فینٹیسٹک جوب تین کی کیلئے تانیا ایک دفعہ واسا بھائی پاکستان صرف شیخ صاحب رہ گئی چھڑے انہوں نے پساند کر دینے پر باکستان یا سی نہیں میری امبیمی ہے اچھا جی تین ہوگے سر چوتھی خوشی جو میری تھی وہ جب مجھے شارخ نے اپنی فلم اوم شانتی اوم میں کاسٹ کیا یعنی کہ ہندوستان کی سب سے بڑی فلم سب سے بڑا رول شارخ کے فادر کا رول اور ہندوستان میں اتنے ایکٹر انہوں نے سب کو چھوڑ کے اگر مجھ پر انگلی رکھی تھی تو یہ میرے لئے خوشی کی انتہا نہیں سر یہ چار ہوگئے آپ کے پانچویں کا انتظار ہے آج آپ کو مل گی آپ نے کیسر پیا کاس کر لیا ہے اچھا سر پانچویں یہ چلنے یہ پورے ہوگا آپ نے اتنی موویز کیا ہیں ہٹ دی ہیں ڈراماز بھی کیا ہیں ان کے OST بھی ہوتے ہیں آپ کے دل کے قریب جو سب سے زیادہ گانا ہے جو اسے اگر آپ تھوڑا سا گنگناہ دے ہمارے لئے تو کیا ہی بات ہوگی باتھ روم سنگر وہ میری فلم تھی وہ بہت گانا ہر پروگرام میں ہر جگہ سپیشلی موین اکتر اللہ ان کو جنت تصیب کرے آمین ان کو بھی یہ گانا بہت پسند تھا مشکل فلم کا گانا ہے دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اور وہ میری فلم کا گانا تھا جو میں کبھی کبھی گنگناہ لیتا دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بین تیرے رہتا نہیں دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بین تیرے رہتا نہیں آیا 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 نہیں یا کچھ تطویر میری سامنے آ گئی ہے یا مگر تم ان کو تنگ کرتے ہو اور یہ چاہت فتلی آپ کی ملاقات ہیں سر چاہت صاحب سے نا بھائی نہیں کہ شاید آپ لندن گئے تو وہاں کئی ملاقات ہو گئی ہو نہ بھائی آپ کی ملاقات ہیں دل میری ہے دوست ہے ہمارے آچھا اچھا دوست ہے اس لیے آپ ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں سر میں اس لیے کہتا ہوں مجھے تو پتا ہے نا ان کا اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ سب سے بڑے اپنے بہن بھائیوں میں ہیں والدین کتنے سخت ہے آپ کے بہت سخت ہے والد سخت اور اس کے باوجود you turned out the way you are because you are a very happy go lucky person نہیں بات یہ تھی کہ میں نے بڑی مارے کھائی ہے والد صاحب سے بڑا انہوں نے ڈانٹا پیٹا یعنی کہ اس شو بیس کو تو پسند ہی نہیں کرتے تھے میں نے شروع میں جو کام کیا ہے وہ چھپ چھپا کے کیا چھپ چھپا کر میں نے اپنے آپ کو بچ بچا کے ریڈیو ٹی وی ادھر ادھر یہ میں کام کرتا رہا اور جب مجھے پہلی فلم as a hero ملی دھماکہ 1972 73 میں تو تب جا کے میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے کہ چلو میرا بیٹا ہیرو بن گیا ہے شبنم ہیروین ہے you know very good آ بھئی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں رحمان صاحب بھی ہیں یہ بھی ہے اور اس کے بعد پھر پتہ لگا کہ بھئی یہ تو اس نے دھماکہ کر دیا اور ستیاناس ہو گیا ہمارا کہ کوئی نام لینے والا نہیں تھا کہ یار اس میں کون تھا وہ ہمیں نظر آجائے چھوڑیں گے نہیں یہ وہ حساب تھا تو بیرے والد صاحب نے کہا کہ یار جب اب تمہاری فلم فلوپ ہو گیا تو اب تم ایکٹنگ ایکٹنگ چھوڑ دو مجھے بالکل پسند نہیں اس کے باوجود میں کام کرتا رہا اور کام دس سال تک کیا اور دس سال کے بعد انکہی نے آکے جان بچائی میری اور انکہی ہیٹ ہوا تو ساتھ میں پھر الحمدللہ پھر چل تو چل کبھی الویدہ نہ کہنا ہے ناؤلہ شیخ صاحب مجھے بابت ہے ہمیشہ آپ کو پوری جنریشن نے جو جانا ہے پچھلے پچاس سالوں میں وہ ایکٹر یا ڈیریکٹر آپ کو کیا ہے کبھی اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی کام ٹرائے کیے ایکٹنگ کے علاوہ میں نے انجورنس کمپنی میں کام کیا ایکٹنگ کے علاوہ یہ دیکھیں یو سی تو سروایف اور تو شوہ میرے پیرنٹس کے یار میں کام کر رہا ہوں صرف فلم کی طرف نہیں بھاگ رہا میں نے گاڑیوں کا کاروبار کیا یعنی کہ as a dealer بالکل اور میں پھر بیروز سبزواری کو بھی لے کر آیا ہم دونوں مل کر گاڑیوں کو کاروبار کرتے تھے ساتھ میں ٹویٹر کرتے تھے ریڈیو پہ جاتے تھے ٹیلیویزن پہ جاتے تھے گھر روز شیخ صاحب والی جو زیادی دو دو شیبیں زیادی پہ گھومے شیخ صاحب ماشااللہ دن گزری جا رہے تھے انگگگ گھومے اسی ٹانگگ گھومے ہم یہ دونوں مکڑی کچھ طریقہ کیوں کہ بزرگ اسی لگ رہے ہیں لیکن عمر ہتی دو چار سال اورہ زیادہ ہی ہے کچھ طریقے پھر کی تاریقہ تردار سو بھی آئckISSzال نہیں کافی سال آپ مہمان نواز بھی ہیں کھانے کے شوقین بھی ہیں آپ کے قریبی دوستوں سے پتا چلے جب بھی آپ کے گھر دعوتے ہوتی ہیں تو پورا میز کھانے سے بھر دیتے ہیں تو آپ اتنا ماشاءاللہ کھاتے بھی ہیں فٹ پی رہتے ہیں آپ کی فٹنس کا کیا عراض ہے ٹیبل تک تو بالکل بات صحیح کی آپ نے کہ بہت ان کی ایک لیوش قسم کی وہ ہوتی ہے مگر وہ کھاتے نہیں اس وقت کھلانا شروع کر دیتے ہیں مجھے شوق ہے میں جو ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے دوست میرے مہمان میرے رشتہ دار وہ سارے آئیں اور ان کو میں انٹرٹین اچھا ایک اور بات میں کھانا بناتا بھی ہوں اچھا بناتے ہیں کھانا بناتا ہوں مجھے شوق ہے کھانا بنانے کا مگر یہ جیسے واسع نے کہا ہے میں بہت کم کھاتا ہوں یعنی کہ اگر مجھے بھوک یعنی کہ دو روٹی کی ہے تو میں ایک کھاؤں گا دوسرا فاس فوڈ ہے اس کو میں ہاتھ نہیں لگاتا ووہ فیزی ڈرنکز کول ڈرنکز وغیرہ یہ میں نہیں پیتا جو سی جو سی جتنے بھی ویڈیٹیبل فروٹس ہیں یہ میں کھاتا ہوں اور دن رات کھاتا ہوں اچھا میں جب باہر جاتا ہوں پاکستان سے باہر تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میں ہوتل میں ٹھہرتا ہوں پرائیویٹ وزیٹ پہ جاتا ہوں تو میں میں فلیٹ لیتا ہوں لنڈن ہو دوبائی ہو استمبول ہو کہیں بھی ہو سستہ ملدہ نا جی نہیں سستہ نہیں وہ دے کچھن ہوندہ ہے ہوتو کرنے کے لئے کچھن دا مطلب ہے کھانے دا شاک ہے میں تو سوٹکیس رکھنا میں جا کے سیدھا گروسری خریجنا دے اپنا میں دن کی کھانا ہے رات نو کی کھانا ہے وہ ساری جو ہر شہر کی جو اچھی چیزیں وہ لے کر آتا ہوں یعنی کہ مثال کے طور پر بعض دفعہ میں تصویر کھیج کے اپنے دوستوں کو بھیجواتا ہوں اب اس میں دو انڈے پڑے میں دو فرائق کیے اس کے ساتھ میں نے علیوز رکھے میں اس کے ساتھ میں نے راکٹ اور سیلیڈ کے پتے رکھے میں اس کے ساتھ میں نے چیز رکھی بھی ہے اور پھر ساتھ میں سموک سامن وہ ہوگی اور اس کو تھوڑا سا ایسے ہلکا سا علیو آئل ڈالا ہوگا آئے 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 دیکھو موچ کس طرف نے آیا سر یہ بتائیں اس طرح آپ نے کہا کہ لندن دبائی نیو یовک اتنی جگہ میں جانتا ہوں پیرس آ برا اور اس کے علاوہ آسٹریلیا سڈنی کہاں کہاں جاوید شیخ جو ہیں وہ پھرے ہیں اور رہے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اس سب کے درمیان میں اٹھارہ جول منچن پلازا کوارٹر کا خیال کتنی دفعہ آتا ہے یہ بھی کمال ہے کیونکہ میری پیدائش راولپنڈی کی ہے بٹ میرے جوانی کے جو شروع کے دن تھے وہ کراچی میں تھے اور کراچی میں پلازا کوارٹر میں تھے پلازا کوارٹر میں رہتا تھا ہمارے دو کمروں کا فلیٹ تھا اور ہم آٹھ لوگ اس میں رہتے تھے بٹ اللہ کا کرم ہے کرم ہے اس کا سب اپنی جگہ آج وہ سیٹ ہیں اور ہر ایک کے پاس آٹھ اٹھ کمرے ہیں تو پروردگار نے بڑا کرم کیا تو وہ ایک ایڈریس ایسا تھا جو پڑا انٹرسنگ تھا اور میں اپنے دوستوں کو سناتا تھا دوست مجھے کہتے تھے کہ بھائی جاوید آپ کہاں رہتے ہیں اب کچھ فورنرز بھی بیٹھے ہوتے تھے اور یہ لوگ میں نے کہا well it is 18 جیل منشن گرین سٹیٹ پلازا سکھوائر کراچی 7500 اب دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ کوئی پوش آریا ہے 18 جیل منشن تو وہ پتہ لگا وہ کنجسٹلڈ ایریا میں ایک بلڈنگ ہے جس میں ہم لوگ رہتے تھے مگر ایڈریس سے وہ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی بنگلا بنگلا کبھی شیخ صاحب آتا ہے آج جب کبھی لندن میں کسی یا بیٹھے ہوئے نیو یورک میں اور کبھی آتا ہے ذہن میں یہ بھی ایک اپارٹمنٹ ہے جہاں میں بیٹھا ہوں یا اس ہوتیلے کمرے میں بیٹھا ہوں نہیں بالکل آپ نے اپنے پاسچ کو کبھی نہیں بھولنا میں کبھی نہیں بھولتا مجھے ہاں میں جاتا ہوں بلکہ میں جا کر میں اس محلے میں سے گزرتا ہوں گاڑی لے کر گزرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ یہاں بیٹھتا تھا یہاں یہ کرتا تھا مجھے برا نہیں لگتا تو وہ اسوسیشن تو رہ گی کبھی اسے ہٹ نہیں سکتا مگر ویسے ایک اور جو آپ کا ہمیشہ بہت ذکر بھی کرتے ہیں آپ اپنے انٹیویوز میں بھی کہ آپ کو بڑا وہ اس پہ بیروس صاحب نے بھی اکثر بڑا جوک کیا ہے کہ جی پیرس بہت پسند ہے اور یہ پیرس کا ہے پیرس کا ہے وہ ہمیشہ یہ جب بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں ایم فرنچ ایکچولی کیونکہ میں تھوڑی بہت ایسے بول لیتا ہوں یہ دہا مطلبہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پوکھ لگی یہ روٹی ملک آگے نہیں مگر شیخ صاحب یہ جو فرنچ ہے یہ آپ کو یہ کہاں سے ایک دم کراچی میں ایک لڑکے کو باقی دنیا ملک بھی تھے فرنچ کا شوق کیسے ہو گیا فرنچ ایک صاحب تھے پی آئی اے میں ان کی فیملی یہاں کراچی آئی ہوئی تھی وہ پی آئی اے میں سٹیشن مینجر پیریس میں تھے تو اپنی فیملی کو ہولیڈیس میں یہاں کراچی لائے ہوئے تھے ان کی بیٹی سے میری دوستی ہوئی ہے انہوں نے مجھے پھر پیریس انوائٹ کر لیا اچھا ہاں یہ وہی زمانہ تھا جب میں فلم کر رہا تھا یہ دماکہ دماکہ کے وقتی تھی میرے فرس ٹریول وز سٹیشن مینجر پیریس کیرو لائن ایسا لگ رہا ہے میں اس زمانے میں آپ کے ساتھ ہی پھر اچھا کیرو لائن کیرو لائن اچھا اچھا او تھے کڑیاں دن آئیتے ساڑی دوائی ہے بھائی یہ نام ہے اچھا بھائی تو میں مزاک کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد آپ نے فرنچ سیکھ لی اور آپ نے کہا بس آپ نے نہیں ایسا نہیں ہے کافی عرصے میں جاتا رہا وہ یہاں پر آتے رہے کافی ہمارا انٹریکشن رہا پھر ایک وقت آیا کہ پھر آپ سٹار بن گئے اور آپ بھول گئے سب کچھ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مفینام تسی جان ہے سادیت مثلا تسی اچھے انسان ایک دلی سوال ہے مثلا ایسی گل کوئی نہیں کی ہے کوئی محبت پیار بھی دے زندگی چندھا نا تو وہ دے بغیر زندگی نہیں کچھ کوئی ایسا کوئی واقعہ جڑا میں کیوں سنا ہوں او میرا اسلام آباد تو بادلہ خیال ہو گیا ہے ارد اٹلانسفر ہو گیا ہے دا کرے ہاں جی بس سی ایم صاحب ناظر آلکے جی کیا بکیا ہو گئی حالانکہ میں کوئی ماری گال بھی نہیں کی تھی کی میں صرف سی ایم صاحب نے پوچھے میں کہ سرے جڑا ڈینر سیٹ ہوندہ ہے ہاں یہ دچ بندہ لنچ بھی کر سکتا ہے صبحرے بس آئے میں ناشتہ کرا نہیں لگا بزدار صاحب دکھا ارے وہاں پہ بھی میں نے کہنا کہتے ہیں میں کہا سر اسلام آباد ہے گا اور خوش ہے گا میں نے کہنا بڑی گل جا رہے ہیں اسلام آباد ہیں تو خوش ہے کہیں دنے میں تون سے گا اور پریشان ہے گا میں کہ سر جی ہویا کیے کہیں دنے میں پارٹی چو کٹ دیتا نے چلو کٹ دیتا کوئی گا لوکاں پتا تے لگی گیا سی کہیں دنے ٹکر چلائی جا رہے ہیں ناال رون لگ پہ میں کہ سر رو وہ نا ٹیلی فون تے رونا بھی لیک ہو جاندہ جی جی سار ہے اور میں نے کہنے میں تون سے پہنچ ہے تون سے پہنچ؟ ڈال لیتے لاروں تے آسان سی وہ اسلام آباد پٹرول بڑا مہنگ ہے نا میں کہہ نہیں حکومت نو میں نقصان نہیں اڑ دیں گا آئے 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 شدہ گیا مارگلا دیا پہاڑیاں تے اچھا ٹام کروز میں نے اتھے یادہ ہے کیوں؟ اتھے میں لائیے زپ لائیں تے پہیں تونسا شریف مارگلا کی پہاڑی سے آپ زپ لائن پہ تونسا شریف یہ سار جا کرنا دیکھے ڈگان تو ڈار گئے نے اچھا ہاں فلم بیکھ رہے سار کونسی سنڈریلا بزدار صاحب سنڈریلا دیکھ رہے تھے میں کہہ سار کیسی لگی یہ کہہ نا ہور تو کوش بھی نہیں سی بس کوری دی جتی چھوٹی سی پہ یونہ نو یہ سمجھ آگئی ہے یار اچھا بڑی گل میں کے سار آرڈر لاؤ کی ہویا ہے ہاں کہنے نے نلگولی ساڑھے تین سال میں نواز سے کی کوش نہیں کیتا ہاں میں کے سار کوش بھی نہیں کیتا اچھا کہنے نے وہی گل ہوئی نا کوش کرو تام ہی پھڑے جاؤ ہاں کوش نہ کرو تام ہی پھڑے جاؤ میں نے کہنے گل سونا اس تحکام پارٹیا نا تری گاپ شاپ ہے گئی ہے تو یار انا نو کیا بھی ذرا سیٹ اپ بناو نا اچھا میں پریس کانفرنس بھی نہیں کرنی اچھا کہنے تو ایک واری چل دی میں یوٹوب چینل بنایا ہے اچھا بڑے کے اندر ڈالر آرہا ہے اوہ اور پرسوں کے اندر نے پھڑے بھی کیا کس چیز میں نے کہنے دالر تران گیا نا اچھا میں نے کہنے تو کتو لیا ہے ڈالر اچھا میں کہا میں سی ایم ہاں اگوں ہسی جاں ایس ایچا نے بلا لیا میں کہا اس اچھا صاحب نے میں کہا میں سی ایم رہاں نہیں من نے اخیر کے اندر شخصی زمانت کرانی پہی میں کہا جو کنے کرائی کہ اندر نال پتھے ہیں لٹال سی اوہ ساڑے کو مکہی لیندہ سی اوہ میں نے جانا دہ سی انہیں پچان لیا مہینو تاہاں کدھرے جا کے زمانت ہوئی تو میں کہا سر اس تحکام پارٹی ہیں میں گلتے کرلنگا لیکن اندر جواب میں پتا ہے کہ اندر نے کیا میں کہا جی نہیں اوہ میں کہا اندر نال پوچھنا کیونکہ تسی بھی کوئی ایڈے سی آنے تے نہیں اوہ 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 کون نے نہیں نہیں میں کون پچھ رہا وردی چینج ہوگی زین چینج نہیں آیا اوہ اللہ دے آپ بندی آپ ایڈا دے چھوٹا ہندہ ایڈا بھی بچہ ہوگی دے نا پچان لے سر جاویز شیخ سادھی میں پہلی فلم بیکھی ہے نہیں مزا آیا سر جی دھماکہ انیس سو چوہتر دے بیچے میں پنجبی دے بیچے سکولوں بھاجکے گیاں جا کے کاندھٹاپ کے میں سینویج پہلی فلم بیکھی دھماکہ لیکن یقین کرو کہ فلم تے جو بھی سی لیکن میں سکرین تین انہا بیکھیا ہے میں کہ اوہ آنہ لے وقت دے سپر ڈپر سٹار آئے گئے نہیں اچھا جی اچھا جی آہ خیر پھر انہ دین ایک ڈراما آیا کی تسی ڈراما کیتا ساری امان اللہ کی تسی ڈراما کر دے میں تا کمال دا ڈراما کر لے میں نے کہنا جی ایسے والے تسی پوری دنیا دے سب تا وڈے سٹار ہو سر حالی ووڈ بالی ووڈ تامل اللہ بندہ بھی تنہو جان دنے اچھا آچھا جی تامل انڈسٹری دے انہو بندہ مینے ملے آئے انہوں نے کہا ہے؟ دا جاوے شیخ غازہ بنڑا اللہ پڑھ کڑھ کرو یہ ہے۔ ہاں جی۔ پوری دنیا تو انہوں نے جان دیا مہرانہ کہ تسری آج بھی بالکل ہوئی ہو جو انیس سو چوہترہ اسو ہاؤ کم کہ کم ہوسکتا ہے؟ اب میں بے کو تی باتی سال دا ہو گیاں لیکن حلکہ جاں میں بڑا لگنا، چالی سال دے تیرا منڈا دیا بھی ٹیڑا ہو گیا ہے۔ یار شیخ صاحب میں میں فوٹو لینے گا ہوں۔ سر میرے بچے توانویٹا پسند کردے نے پیچھے جڑیاں توڑیاں فیلمہ نہیں ہیں یہاں نامعلوم افراد نامعلوم افراد ٹو یار بچے انہیں ویخ ویخ کرتے ہیں گسام آریاں سر اماننا کسی نیڑیوں اور سونے آگے اچھا یار سکرین تیتے سونے بندہ کئی ورئی سونے لگتے نے بعض اقت میں توانوی دے کیا جوانی پھر نہیں آنی یقین کرو نہیں سر جی ایک فوٹو میں نے دے دیو فریش کیونکہ میں نا جی بنا لیا اپنی کیس بک اے 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 سر گورے بھی چٹے گئے تسی مانچا کالا سوٹ توانو واقع بڑا جچت ہے سر صحیح؟ جی سر اے ایماننا تسی بوڑے سونے گئے واہ بھئی thank you very much اللہ پاک توانو نظرے باتے بچاوے سر جی تسی کھانے تو بغیر نہیں اے یار یہاں بھی پلیس نہیں پل کھانے اے یار یار سر پلیس جوس پیلو سر اے یار نہیں پلیس جوس سر سر آج بھی تسی پیان ہے سر سر ویلکم باک تو کف شب عوام کا سوال اسلام علیکم سر میرا نام سنم عروض ہے سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جس طرح سے ایک عام آدمی کی بیوی کے سامنے نہیں چلتی کیا اسی طرح سے آپ جیسے سوپر سٹار کی بھی بیوی کے سامنے نہیں چلتی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے بیوی کا تابدار ہونا بیوی سے پیار کرنا یہ سنت بھی ہے اور ایک اچھے انسان کی نشانی بھی ہے میں تجہ کر جا کہ اپنی بیوی تر شکر دو جانا جیں گے اسلام علیکم سر میرا نام مسوم آدنان ہے اور میرا آپ سے یہ ایک قویسٹن ہے کہ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم انڈسٹری سے کیا تھا تو وہ کونسی ایکٹرس ہے جن کے ساتھ کام کر کے آپ کو بہت مزایا ہو اور وہ آپ کی موسٹ فیوریٹ ایکٹرس ہو نیلی 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 بابرا بھی تھی بابرا کے ساتھ بھی بہت کام کیا شبنم کے ساتھ بھی ساری جتنی بھی ایکٹرس سب کے ساتھ کیا بگر جو میرا پیر تھا انڈسٹری میں وہ پوپولر تھا نیلی کے ساتھ نامی دلوں لیا تو سی نیلی باگر بابرا شبنم یا نیلی جی question جی بھائی اسلام علیکم سر میرا نام محمد عبداللہ ہے اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی دندگی کا کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف پہ بہت اچھا امپیکٹ ڈالاؤ تو کائنڈلی بہت سے ہیں ایسا ریشنٹلی ابھی یہ جو واقعہ ہوا تھا اور بڑے پریس میں بڑا آیا کہ اوم شانتی اوم میں کسی نے مجھے پوچھا کہ یار وہ کیسے ہوا یہ ہوا سارا میں نے واقعہ سنا دیا تو پیسوں کی بات آئی تو میں نے کہا میں ایک روپیہ لوں گا وہ ایک روپیہ پہ بات آئی تو پریس میں جو لکھا گیا اس میں یہ لکھا کہ شیرخ نے جاوشش کو ایک روپیہ دیا تو وہ ایکچلی ایٹوز ناٹ ایک روپیہ انہوں نے دیا میں نے ایک روپیہ مانگا وہ اس لیے ایک روپیہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آپ کتنے پیسے چارج کریں گے میں نے کہا میں کوئی پیسے چارج نہیں کروں گا کیونکہ میرے لئے تو اونر کی بات ہے اتنی بڑی فلم ہے اتنا بڑا رول ہے تو میں تو کوئی پیسے کی خاطر یہ فلم نہیں کروں گا اگر آپ کو اپنے کانٹریکٹ میں لکھنا ہے تو ایک روپیہ لکھ جائے وہ جا کے واپس گئے ہیں شاہرک کو بتایا کہ جاوید شاہرک کہ ایک روپیہ لیں گے پانگل ہوں کہ ایک روپیہ کیسے دیں گے تو وہ انہوں نے پھر مجھے اپنے حساب سے جو چیک مجھے ایڈوانس کا بجوایا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ تھا تو وہ لمحہ تھا میرے لئے بڑی خوشی کا کہ جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا وہ شاہرک نے کر کے دکھا دیا جی تو شیخ صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے Under the Spotlight اس کے اندر ہوگا یوں کہ ہم آپ کو ایک طرف ایم سی کیو قیسچن دیں گے آپ کی مرضی کہ آپ اس کو ایڈریس کریں یا پھر آپ چاہیں تو آپ ہمارے جنرل نالج سیکشن پہ جا سکتے ہیں اگر آپ جنرل نالج سیکشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر سوال کا صحیح جواب دینے پر میں پانچ ہزار روپیہ نکال کے رکھنا شروع کر دوں گا سائٹ پہ ہر سوال کے جواب میں اگر آپ نے جنرل نالج کے سوالوں کا صحیح جواب ایک کا دیا دو کا دیا تین کا دیا چار کا دیا اچھا یہ آپ کی اوپر ہے جنرل نالج کا مجھے پتہ یہ کیا چکر مجھے دے رہا ہے دیکھیں پانچ ہزار روپیہ ان کا دینا کوئی آسان بات نہیں ہے چلے جی لیٹس گو فور انڈر سپوٹلائٹ جی سر پہلا آپ کے پاس ایم سی کیو جو ہے یہ بتائیے اگر آپ کے ہاتھ ان لوگوں کا فون لگ جائے تو آپ کے خیال سے لاسٹ کال انہوں نے کس کو کی ہوگی ٹھیک ہے پہلی آپشن بیروز سبزواری صاحب کس کو کال کی ہوگی لاسٹ اپنی بیگم کو ٹھیک ہے جعوید شیخ صاحب بیروز سبزواری ٹھیک ہے فیصل قریشی اجاز اسلم ٹھیک ہے ہم آئیوں سید نے آخری کال کس کو کی ہوگی واسے چادری اچھا ہاں سر یہ بتائے آپ کی زندگی میں بیوگرافیکل فلم بن رہی ہے آپ اپنا کیریکٹر ان میں سے کس ایکٹر کو چاہیں گے کہ وہ کرے آپشنز آپ کے پاس ہیں دانش تیمور علی زفر اور فواد خان فواد خان فواد خان جعوید شیک کر رول کریں ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے لفٹ کے اندر انٹر ہوئے ہیں آپ تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو آپ کہیں گے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس چھو ہیں وہ ہیں مہترمہ بشرا انساری مہترمہ سبا حمید اور مہترمہ عطیق اوڈو اے مروانہ لگا لے سر جنرل نولیج پانچ ہزار رپے ہیں آپ جنرل نولیج پہ جانا چاہیں گے جی آم بالکل اے تینوں بڑے خطرناک ہیں بھئی جی شیخ صاحب جنرل نولیج پہ جا چکے ہوئے ہیں ہاں جی سر یہ بتا دیجئے پاکستان کے شورٹس سرونگ وزیراعظم کون تھے وہ میرا خیال ہے چودری شجاعت حسین تھے نئی سر جواب غلط ہوا اچھا جی سر سر یہ بتا دیجئے پاکستان پہلی مردم شباری کب ہوئی تھی ابھی پرائم نیسٹر نے اناؤنس کیا کہ ہونے والی ہے پہلی سر پہلی کب ہوئی تھی شیخ صاحب یہ نوٹ دور جاتا جا رہا ہے پھر آپ سے شیخ صاحب یہ بتا دیجئے پاکستان کی پہلی فیچر فلم کا نام کیا تھا اور وہ کب ریلیز ہوئی تیری یاد ریلیز کب ہوئی تھی نائنٹین فورٹی سیبل نئی سر آپ کا جواب خلط ہوا میں اگلے سوال کی طرف واپس جا رہا ہوں ان ایم سی کیوز سر یہ بتا دیجئے مارچ دو ہزار بیس کا ٹائم ہے ازیوم کر لیتے ہیں تین سال پہلے یہ وہ وقت تھا جب دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیل گیا تھا اس کے پھیلنے کی جو خبر اور جو ایک پندرہ مارچ چودہ مارچ کے لگ بھگ یہ دنیا بھر میں جب ہوا اور پھر لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا اس سے پہلے آپ ایک کروز شپ کے اوپر چلے گئے ہیں دوزار بیس کو شیخ صاحب ایک آٹھ دس دن کے کروز کے اوپر جا رہے ہیں آپ کو نہیں پتا بھی دو دن بعد کیا ہونے والا دنیا میں ایسے کروز کے اوپر اپنے ساتھ ان میں سے کس کو لے کے جانا چاہیں گے یہ مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس کے بعد کم از کم مہینہ دو مہینہ ایک لوگ ڈاؤن رہا تھا اور جو جیسا تھا وہ وہیں پہ رک گیا تھا تو یعنی کہ یہ جو آپ کا نام ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کروز کے اوپر پھر آگے دو ایک مہینے رہنا پڑے گا آپ کے پاس جو ہیں وہ ہے ڈاکٹر فردوس آشے قوان اور مولانا فضل الرحمن سر مولانا فضل الرحمن بھی ہیں بیچ میں آچھا جی سر اور ڈاکٹر فردوس آشے قوان صاحبہ یہ دو ہیں جی سر پائنزار ڈاکٹر فردوس آشے قوان صاحبہ آخری سوال پوچھنے جا رہا ہوں ڈوبتی کشتی میں سوار دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ایک اپنی دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہے ہیں اوپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں ندیم بیگ اور نبیل قریشی دو ڈائریکٹرز فلموں کے آپ کے جنرل نالیج ڈائیزار پر ایک اے سوال کون بناتا ہے پہل میں پہلے تک اہی پائی اہی پائی اہی پائی اہی بناتا ہے نہیں انہوں بھی پتا ہے کہ جی سر اے سوال ہوتھے بے کے پر ہندے جیتے سوال ہی پیدا نہیں ہندہ جی سر آپ ایم سی کو جواب دینا چاہیں گے یا جنرل نالیج پر جانا چاہیں گے یا جنرل نالیج پر جاؤں گے جنرل نالیج پر جاؤں گے جنرل نالیج پر پھر چلے گا ہے شیک صاحب ڈائی ہزار پر شیک صاحب ابھی تک جیت چکے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا شیک صاحب باقی کے پیسے جیت پائیں گے ایک عام سا سر مخفف ہے جو کہ آپ نے سنا ہوگا بہت او ٹی پی او ٹی پی سٹاند فر او ٹی پی جی سر آپ جانے ہیں انہیں بینکنگ کر رہے ہیں انہیں بینکنگ کر رہے ہیں آپ کو آرڈ کرتے تو آپ کو آتا ہے کہ آپ کو او ٹی پی سند کر دیا آپ کا وہ فیڈ کر دیں یہ جو ہے تو او ٹی پی ہے کیا ہاں ہاں سر پلیز ہاں 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 پانچ ہزار ون ٹائم پاس ورڈ ون ٹائم پاس ورڈ اور شیخ صاحب مبارک ہو آپ نے دو بار چوز کیا ایک بار آپ ڈھائی ازار تک پہنچ پائے تھے اور آپ نے باقی کا بھی یہ پورا کر لیا ہے لیکن سر ورڈ تو شیخ صاحب نے اپنے پیسے پورے کیا ہی آ بای 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 زبردار میری دعائیں آپ کے ساتھ بات شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شو پہ تشریف لانے کا ثانک کسو مچ مزا ہے آپ سے بات کرکے اور و آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور قرارہ بھی اینرڈی کامیتے ہیں شکریہی شکریہی جاییے میری اینرڈی آپ لوگوں سے بنتی ہے دیکھو نا یہ کہا کہ سنے پیر کے لئے پھیل اور اگر آپ تو ماشاءاللہ ہے ہی گب شب کا مقصد یہی ہے کہ ہم شب کے وقت لگا سکیں اور ایتنگ آپ ایک اوزے بائی پیپلوں تبدیل آپ لوگوں نے بھی ہماری آج کی گب شب جو ہے اس کو انجائے کیا گا شبا خیر اور اب اس کے بعد جلدی سے ہیڈ لائنز دیکھ کے سو جائیے گا آپ نے فون کو نہیں اٹھانا آپ نے